کے حل کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ یونانیمس کی فیصلہ ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے نوے دن کے اندر اندر الیکشن کے انعقاد کا اعلان کریں اور ایک ڈیٹ فکس کریں جو کہ نائنٹی ڈیز کے اندر اندر ہو دوسرا جو اجنڈا تھا کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے اور اس جو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے جو گیس مہنگی ہو گئی ہے اور بجلی مہنگی ہو گئی ہے اور عام جو عوام ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں اور ان کے بس کی یہ بات ہی نہیں کہ وہ بجلی کے بلوں کوئی ادائی کی کریں اور اپنا گزر بسر کر سکے اس کے لیے ہم نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ جتنے بھی مرات یافتہ لوگ ہیں پاکستان کے بڑے بیروکریٹ پاکستان کے بڑے جوڈیشل افسر اور جن کو پٹرول مفت دیا جاتا ہے جن کو گیس مفت دی جاتی ہے جن کو بجلی مفت دی جاتی ہے اور ان کی جو بھی مرات ہیں ان میں سبسیڈی وہ ختم کی جائے اور سبسیڈی واپس لی جائے تاکہ عوام جو ہے پاکستان کی عوام کا یہ رائٹ ہے وہ اپنا حق مانگے اور اپنے حق کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے اسی لیے ہم نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہم ایک سبائی کنونشن کریں گے پہلے سندھ میں ہوگا پنجاب میں ہوگا بلوچستان میں ہوگا اور کے پی کے میں بھی ہوگا اور یہ سارے بوران جو آئینی بوران ہیں انس کو نمٹنے کے لیے اور مہنگائی کو نمٹنے کے لیے اور یہ مشرقہ لائے عمل طے ہوا ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے بارے میں یہ طے کیا جائے کہ مسنگ پرسنز کو جو جو اپنے گھروں سے غائب ہیں یا جن کی ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں ان کا کیا لائے عمل ہونا چاہیے کہ کیوں وہ نے معاشرے سے اٹھا لیا جاتا ہے اور اگر قانون سازی کی جائے اور جو بھی شخصوں اس کے خلاف ایف ای آر دی جائے اور ایف ای آر کے مطابق اس کے خلاف قانونی کروائی کی جائے تاکہ یہ جو محکوم طبقہ ہے جن کے لوگ گھروں سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور ان کے سربراہ نہیں رہتے تو وہ یہ سفر کرتے ہیں اس لیے میں یہ گزارشات پر آپ تمام لوگوں سے اور عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ وقیل جو ہیں ہم اسی لیے ہم آپ کے نمائندے ہیں ہم پاکستان بار کونسل کے جو نمائندے ہیں یہ پورے پاکستان اور پگری عوام کے نمائندے ہیں ہم ہمیشہ وہ کام کریں گے جو پاکستان اور پاکستانی عوام کے حق میں ہو جو آئین کے حق میں ہو اور جو قانون کے مطابق ہو ہم اپنے رائٹس پر کھڑے ہیں ہم آپ کے رائٹس پر کھڑے ہیں ہم انہیں عوام کو ڈیفینڈ کرنا ہے عوام کا تحفظ کرنے اور دفاع کرنے بہت جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان بار کونسل کی کال پہ پنجاب بنوچستان سندھ خیبر پختونخواہ اور اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹک کمیٹی ہائی کورٹ بار اسیسیشن کے پریزیڈنٹ وہ ایک چھتر لے اکٹھے ہوئے اور اس میں موجودہ کانسٹیٹوشنل کرائسیس اور مہگھائی جو کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے جس میں عام عوام کا جینہ دو بار ہو چکا ہے اس حوالے سے لائے عمل طے کرنا تھا آج ہم نے عملی اقدامات اٹھانے کے لیے یہ اجلاس کیا ہے سب سے پہلے جو قرارداد منظور کی گئی وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آرٹیکل فورٹی ایٹ سب کلاس فائیو کے تحت الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں جو کہ نوے دن کے اندر اندر آرٹیکل ٹو ٹو فور کے تحت بنتی ہے نہ تو انہیں کسی سے مشاورت کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور سے لیگل ایڈوائیس لینے کی ضرورت ہے چونکہ وہی کمپیٹ انٹی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کے آئین پاکستان انیس سو ترہتر کے تحت دوسری جو قرارداد ہے وہ یہ ہے کہ تمام پریولیجز جو کہ ججز جنرلز گورنمنٹ آفیشلز جو لاکھوں روپے کی تنخواہیں گورنمنٹ کے خزانے سے وصول کر رہے ہیں وہ فوری طور پہ موجودہ حکومت ایک ایک انتظامی حکم کے تحت یہ تمام پریولیجز ختم کرنے کا اناؤنس کریں ایک ہفتے کے اندر اندر کہ جو مفت بجلی پیٹرول گیس اور ٹیلی فون کے بل حکومتی خزانے سے لے رہے ہیں اور ساتھ لاکھوں کی تنخواہیں لے رہے ہیں ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کی یوٹیلٹیز حکومتی خزانے پہ بوجھ بنے تیسری بات جو بلوچستان کے ساتھ ساتھ باقی ملک میں بھی مسنگ پرسنز کا مسلسل بڑھتا جا رہا ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کو ادارتوں کے روبرو پیش کریں اور اگر ان کے خلاف کوئی الزام ہے ان کے خلاف کوئی کیس ہے تو ان کو قانون کے کٹیرے میں لائے بجائے اس کے کہ ان کے پیاروں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے پیارے ان کے بھائی ان کے شوہر وہ کہاں پہ ہیں تیسری چیز لائرز پروٹیکشن ایکٹ ٹو 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 ٹری اس کی امپلیمنٹیشن قانون کے مطابق ہونی چاہیے اور ہم تمام پروینسز کے آئی جی کو یہ اپنا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جب پارلیمان نے ایک ایکٹ کو منظور کر لیا تو آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کرتے تیسری بات کہ لائرز کے گھروں پہ غیر قانونی ریڈ اور ان کی فیملی کو جو حریس کیا جا رہا ہے ہمیں اس پہ بہت زیادہ تشویش ہے اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں عرباب اختیار سے کہ کسی بھی وکیل کو اس کی پروفیشنل ڈیوٹی کے کے لیے نہ تو انڈر پریشر لیا جا سکتا ہے نہ ان کے دباؤں لیا جا سکتا ہے نہ ان کے گھروں پہ ریڈ کیا جا سکتا ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائز کی انجامدہی کر رہے ہیں اور کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کو شاملے تفتیش کریں کہ آپ نے آج یہ آرگومنٹ کیا ہے کوٹ میں تو آپ آ کے ہمیں یہ بتائیں کہ کیسے آرگومنٹ کیا یہ ہمارا حق ہے کانسٹیٹوشنل حق ہے اور اور یہ ہر وکیل کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے اپنے کلائنٹ کا جو ہے وہ دفاع کرے اس کے علاوہ جو ریفرنسز تمام بار کانسلز نے سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کی ہوئے ہیں ان کی فوری سماعت ہونی چاہیے اور اس کا فیصلہ جلد از جلد کر دینا چاہیے ہم ڈیزیکڈیٹ چیف جسٹس جناب قاضی فائزیسہ صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اپنا عودے کا حلف اٹھائیں گے تو وہ یہ اپنا ریفرنسز کا کاروائی شروع کریں گے ہم نہیں چاہتے کہ یہ ریفرنس بھی پہلے ریفرنسز کی طرح ان فریکچس ہو کے فرغ ہو جائیں اور آخر میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ نو ستمبر کو نو ستمبر دوہزار تئیس کو تمام پاکستان میں پاکستان بار کانسل اور اس اجلاس کے تمام شرقہ اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ نو ستمبر کو ملک گیر ہرطال ہوگی کوئی وکیل کسی عدالت میں پیش نہیں ہوگا اور محکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اس سے پہلے کل کل ہی جو مراج جافتہ طبقے کو کئی گناہ زیادہ مراج دی جا رہی جوڈی بیل سے وہ واپس لیں اور ہم یہ ارطال اس کو اور یہ بھی کانسٹیوشن کے مطابق الیکشن کا ڈیٹ اناؤنسمنٹ کرنی کے لیے یہ ارطال جو ہے وہ ہم اور نو تاریخ کو تمام دسٹک لیول تمام تحصیل لیول پہ وقلا پر امن ریلیا نکالیں گے اجلاس کریں گے اور سیاہ پرچم لہرائیں گے اور اس بات کا اعادہ کریں گے کہ ہم قانون کے ساتھ ہیں ہم آئین کے ساتھ ہیں اور آئین کی بالا دستی پہ ہم کوئی جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے احتجاج ہمارا پر امن ہوگا اس کے بعد پنجاب بار کانسل لاہور میں لائرز کنویکشن منقض کرے گی جس کی ڈیٹ کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت مربانی بہت کریں گے کہ یہ حکم سپریم کو سادھ فرمائے اور اس کے ساتھ جو آپ کے اپنے گورنمنٹ سے آپ کو فنڈ ملتے ہیں کیا وہ لینے سے بھی انکار کریں گے آپ نے بھکلا بھی ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں دوسرے شاہر ہم لوگ ہم نہیں لیتے ٹی اے ڈی اے نہ گورنمنٹ سے لیتے ہیں آپ کی اطلاع کے لی عرض ہے بہت ساری جگہوں پہ ہم جاتے ہیں اور ہم اپنے خرچے پہ جاتے ہیں یہ آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جملہ جو ریٹائیڈ ہیں جو حاضر سروس ہیں سب کے بارے میں ہم نے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ سیلف امپوز رسٹکشن لگائیں جو مرات جاتا تب کہ وہ از خود والنٹیلی یہ مرات لینے کو ملکی صورتحال دیکھ لیں معاشی صورتحال دیکھ لیں اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ خود اس سے دستبردار ہو جائے آرٹیکل فورٹی ایٹ سب کلاس فائی میں واضح طور پر لکھ کہ پریزیڈن پاکستان الیکشن کی ڈیٹ انانس کرے گا ای 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 اس کو بغیر الیکشن کے بار کچھ اس میں کچھ پروی ای ای بھی ہے کہ جب آپ سیٹیں نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں تو یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے ان کو الیکشن بارال نائٹی ڈیز میں کرنا چاہیے حسن عزیز پیشن صاحب کچھ دن پہلے آپ پر ہی پس کانس کر رہے جنرل الیکشن کا اعلان صدر پاکستان نہیں کرنا ہوتا ہے ہوتا ہے صدر مملکت نے آرٹیکل فورٹی ایٹ سب کلاس فائی پاڑ لے اس میں ڈسکریشن کی بات نہیں ہے وہ فیفٹی ایٹ ٹو والا ہے ہم اس کو اون نہیں کرتے پریس کانفرینس کی بات نہیں ہم عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں اور پہلا قدم نو ستمبر کو ہم سٹرائک کی صورت میں اٹھا رہے ہیں اور پورے ملک میں ہوگی کوئی ڈیویئن نہیں ہے پاکستان بار کانسل بھی آئین کی بات کرتی ہے اور سپریم کورٹ بار بھی آئین کی بات کرتی ہے آئین پہ ہم ایک ہیں اور ہم میں کوئی ڈیویئن نہیں ہے کوئی گروپنگ دیکھیں بار نے اپنی قرارداد میں یہ لکھا ہے ہماری بڑی اس بات پہ بیعث ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسنگ پرسنس والا سسٹم ختم ہونا چاہیے اور عرباب اختیار جو کہ اس میں ملوث ہیں ان سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ان کو سامنے لائیں اور ان کے خلاف اگر کوئی کیس ہے تو جو ملکی عدالتیں ہیں ان میں ان کی ہیریں کریں ملکی ملکی ملکی